اسلام علیکم میرے پیارے ویور پاؤں میں سوزش آنے لگے تو یہ گردوں میں پتھری کی نشانی ہوتی ہے ان لوگوں کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کسی سے حسد رکھتے ہیں چہرے کو خوبصورت اور جریوں سے پاک رکھنا ہے تو سورج مکھی کا تیل لگا لیا کرو سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے کسی کو گلاب پسند ہوتے ہیں اور کسی کو بلکل اچھے نہیں لگتے اس میں کسور گلابوں کا نہیں بلکہ فرق مزاجوں کا ہے روزانہ دوپہر کو روٹی کے ساتھ پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے دوپہر کو گاجر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے اور جگر اچھے سے کام کرتا ہے کھانا زیادہ نہیں کھانا چاہیے بھوک سے زیادہ کھانا کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے اگر آپ رزق کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھانے والے برطن کھانا کھانے کے بعد فوراں صاف کر لیں شہد کو نیار مو گرم پانی کے ساتھ ملا کر پینے سے آپ کا ڈپریشن کم ہوتا ہے ہفتے میں دو سے تین بار سوتے وقت آنکھوں میں سرمہ ڈال لیا کرو آنکھوں کی بیماری نہیں آتی چمبیلی کا پھول سونگنے سے یاد داشت بہتر ہوتی ہے لمبی زندگی جینی ہے تو دو چیزیں نہار مو کھا لیا کرو ناریل اور خیور ریٹھا کلونجی سرس ان تینوں چیزوں کو پیس کر پھکی بنا لیں ایک خوراک روزانہ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں نفس کی ٹیمیں کتنی بڑھے گی کہ بڑی دیر تک ہم بستری کر سکو گے کیا آپ کو معلوم ہے آپ کے خانسی سے نکلنے والے جراسیم دو میٹر تک سفر کرتے ہیں رات کو چہرے پر لیموں کا رس لگا کر سو جاؤ چہرے کی جریوں بلکل ختم ہو جائیں گی وائی صاف صدہ بہار کملانا